آئیڈیاز دوہزار آٹھ نمائش کراچی میں جاری ہے نمائش میں پاکستان آرڈینس فیکٹری کی طرف سے تیار کردہ مختلف ہتھیار بھی نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں جن میں جدید ترین پوف آئے گن سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ریپورٹ پاکستان اپنی دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے خود انساری کی پالیسی پر گامزن ہے اور اسلحہ سازی میں نمائع مقام رکھتا ہے پاکستان آرڈینس فیکٹری اس حوالے سے انتہائی اہم کردار ادا کر رہی ہے دفاعی نمائش پہ پی او ایپ کی تیار کردہ پوف آئی گن مندوبین کی توجہ کا مرکز بنی رہی پاکستان آرڈینس فیکٹری کے چیئرمن لیفٹرنین جنرل سید سباہت حسین نے بتایا کہ اسلامی ممالک میں سب سے پہلے یہ گن پاکستان کو بنانے کا اعزاد حاصل ہے اس سال ہم نے آئیڈیا 2008 میں چار نئے پروڈکٹس لے کے آئے ہیں جس میں یہ جو پروڈکٹ آپ نے دیکھا ہے جس کا نام ہم نے پوف آئی رکھا کانسپچولی یہ کورنر شارٹ ہے جس میں ایک فائرر محفوظ رکھتے ہوئے دشمن کو اپنے دیکھ سکتا ہے بغیر وہ اس کو دیکھے اور اس کو ختم کر سکتا ہے اس میں فائرر سیکیورٹی سب سے اہم چیز ہے یہ ٹیکنالوجی بلکل سٹیٹ آف دی آرٹ لیٹس ٹیکنالوجی ہے لیفٹرن جنرل سید سباہت حسین نے کہا کہ پاکستان آرڈینس فیکٹری دوست ممالک کے ساتھ مشترکہ منصوبوں پر بھی کام کر رہی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ہم تقریباً دوگنے ایک پورٹ ٹاگٹ پہ جا چکے ہیں دفاعی سلاحیتوں کے لحاظ سے پاکستان آرڈینس فیکٹری دنیا بھر میں ایک اہم مقام رکھتی ہے اس کے جدید تیار کردہ ہتیار عالمی سطح پر دفاعی ماہرین کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں ملک کے دفاع کے لیے طاقت اور جدید حسیات وقت کی اہم ضرورت ہے کامرمین زیشان مرغوب کے ساتھ محمد صلاح الدین اے آر وائی ون ورڈ کراچی